نمش کر دوستو دربنگا راکس میں آپ کا سواگت ہے کیا دربنگا سے سہرسا چلا جائے گا ایمز آج اسی کی بات کریں گے کیونکہ مدیپورا کے سانسد نے بیس سانسدوں کے ساتھ زور لگا دیا ہے اور پردھان منتیر نردرموڈی کے نام چٹھے لکھ کر اس میں بیس سانسدوں کیا اس میں ہستاکشر ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ دربنگا میں ایمز اگر نہیں بنے گا تو سہرسا میں ایمز بنایا جائے اور مدیپورا کے سانسد دینش چندری آدف سپول کے سانسد ان تمام سانسدوں نے ملاقات کی سواست منتری منسک مانڈویا سے اور جو لیٹر ہے وہ پردھان منتری کے نام لکھا ہے پردھان منتری سے آگرہ کیا گیا ہے کہ سہرسا میں ایمز کا نرمان کرائے جائے تو یہ چٹھی ہے دینش چندری آدف کی مدیپورا سے جیڈیو کے سانسد جنہوں نے پردھان منتری کے نام یہ چٹھی لکھی ہے اور جس میں صاف صاف وشہ لکھا ہے کہ بیہار راج کے سہرسا میں ایمز نرمان کے سمبند میں اور اس میں انہوں نے لکھا کہ سہرسا کے زلہ پتادی کاری نے سہرسا میں ایمز نرمان کے لیے دو سو سترہ اکر زمین اپلپ کرانے کی جانکاری بیہار سرکار کو دی تھی اور دربنگا میڈیکل کالیج کے بغل میں جو ایمز نرمان کے لیے زمین اپلپ کرائی گئی تھی وہاں برسات کے دنوں میں لگ بھگ پندرہ فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ بھی اس میں لکھا گیا کہ ایمز نرمان کے لیے انہوں نے اپلپ کرائی جا رہی ہے وہ پندرہ سے بیچ فیچ کے گڑھے میں ہے اور دربنگا بار پر بھاوی شہتر ہے لہٰذا اکتستھل پر ایمز نرمان ہونے سے وہاں یہ صدا اصورکشت رہے گا اور اس کی اپیوگیتہ سارتھک نہیں ہوگی یہ چٹھی میں لکھا گیا ہے کہ دربنگا میں ایمز جو جگہ دی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے اتر بیہار میں سہرسا میں ایمز کا نرمان کرنے کی کرپا کی جائے تو کسی کا لاؤس کسی کا گین ہو سکتا ہے کیونکہ دربنگا میں فسا رکھا ہے بیہار سرکار نے زمین کے پیچ میں اس لیے مانگ دوسری جگہ سے اٹھ رہی ہے اور بیس سانسدوں کے اس میں ہستاکشر کیا ہوا ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور جو سانسد نے اس میں ہستاکشر کیا ہے اس کے نام اگر دیکھیں تو دینش چند یادو ہیں دلیش اور کامت ہیں سنتوش کمار کشوہا پردیپ کمار دلال چند گو سوامی تمام جو سیمانشل شتر کے مطلہ کے سیمانشل شتر کے سانسد ہیں اس میں محبوب علی کیسر ہیں منوش کمار جھا ہے رامنا ٹھاکور ہیں اور محمد جاوید ہیں مہابلی سنگھ ویجے کمار کاشلند کمار آلوک کمار سومن زیادہ تر جی ڈیو کے سانسد ہیں اس کے علاوہ سنیل کمار چندشور پرساد گرداری آدو سنیل کمار پینٹو سیتا مڈی کے سانسد اور شریمتی کویتا سنگھ انیل کمار ہگڑے اور کھیرو مہتوبی ہیں تو راج سبھا اور لوگ سبھا کے سانسد کو ملا کر کے کل بی سانسدوں کا یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چٹھی ان کی طرف سے بھیجی گئی ہے پردان منتری کو تو آپ کو بتا دیں کہ دربھنگا میں جو جمین کے معاملے میں پیچ پھسایا ہے بیہار سرکار نے اور جو دیری ہو رہی ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب دوسرے جگہ سے مانگ اٹھ رہی ہے اور سہرسہ میں بھی ضروری ہے لیکن سہرسہ کو پہلے کنسیڈر نہیں کیا گیا تو سوال نتیج کمار پر ہے کہ جو انہوں نے دربھنگا میں جو ڈیلے کر آیا ہے دوہزار بیس سے لے کر دوہزار تئیس تک تین سال تک جو فلحال کیبنٹ کے اپروول کے بعد بھی زمین نہیں ملا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ دربھنگا سے جو ہے یہ آواز دربھنگا کے آسپاس سے بھی اٹھنے لگی ہے حالانکہ سہرسہ بھی ڈیمانڈنگ میں تھا پہلے بھی تھا لیکن بیہار سرکار نے جو زمین کا چیان کیا دربھنگا میں اس کو اب تک فائنل نہیں کر پائی اور یہی اسی کا جو ہے وہ اثر ہے کہ اب جیڈیو کے سانسہ ڈلی میں لابنگ کے ذریعے کن سرکار پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جگہ بدلے اور دربھنگا سے سہرسہ شفٹ کر دیا جائے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی یا پھر یہ صرف شو سے بازی ہے تو دوستو یہ ویڈے کیسے لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کی گئے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیوال